اسلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عتیق احمد تو آج جو سندھ ہائی کورٹ میں ہیرنگ تھی جو زہرہ کازمی کیس ہے زہیر کیس ہے اس کے اوپر تو اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بیس طریق تک تو اس کی جو وجہ سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو جبران ناصر صاحب ہیں ان کی طبیعہ جو ہے ناساس ہے جس کی وجہ سے جاج صاحب نے کہا کہ اب بیس طریقہ اس کیس کو سنا جائے گا اب یہاں پہ کافی سارا لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کر رہے تھے کہ اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے کیوں لٹکایا جا رہا ہے جلدی فیصلہ کریں تو یہاں میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ کافی سارا لوگ ایسے ہیں جن کو سیف ایکزٹ چاہیے تو میں آپ کو کھل کے تو بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بجھے بچی جب تک سولہ سال کی نہیں ہونی تب تک کچھ نہیں ہونا لہٰذا جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت جبرانہ سر صاحب نے خود بھی اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو لوگ تانگ آگے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی فیصلہ کریں تو انہوں نے خود کہا کہ جو کوٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے چلتے ہیں تو لہٰذا جو لوگ بور ہو رہے ہیں وہ نیٹ فلکس کا پیکج کریں وہاں پہ جا کے سیریز دیکھیں تو شور نہ ڈالیں کہ کیس کا فیصلہ جلدی کریں کیس کا فیصلہ ٹائم پر ہی ہونا ہے لہٰذا جو اس کی نیکس سماعت ہے ہائی کورٹ میں وہ بیس طریقوں ہوگی تو اسی کے ساتھ جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا اگلے مہینے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک بچی کی عمر جو سولہ سال نہیں ہونی تب تک اس کیس کا کچھ نہیں ہونے والا تو ہوپفولی آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہاں سے سیف ایکزٹ چاہیے جس کی وجہ سے کیس ابھی خاتم نہیں ہونے والا تو یہاں تاکیت میری ابھی کی ویڈیو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ